بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سنگے اللہ دلہ سب کو اپنے زمان میں رکھے ہوا دنیا و آخر کی تمام خشانی سے فرمائے آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو صبح سے آج میں کچن میں ہی ہوں تو کچن میں ہی ویلوگ شروع کر رہا ہوں کیوں سب سے پہلے میں نے پیٹا بریڈ بنائے تو شوار میں ہم شام کو بنائیں گے ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں اچھا ہونے کے لیے کہ پیٹا بریڈ میں جو ہے ہمک سیاں وہ ختم ہو جاتی ہے پکنے کے بعد تو ایک چیز ہور پک رہی ہے وہ بھی آپ دوستوں کا بھی دکھاتے ہیں صرف پانچ کی منٹر اس پر ہور لگیں گے اور موسم کی صورتحال یہ ہے بادل ہو رہے ہیں بارش کا موسم ہو رہا ہے اور موسم تھنڈا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ چسکہ لگانے کو دل کرتا رہتا ہے تو ایسے موسم میں تو ویسے ہی کچھ زیادہ ہی کرتا ہے تو اس لئے آج صبح سے لگیں گے تو بس تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہے لیکن شوار ماہ ہمارا شام کو ہی تیار ہوگا تو ایک چیز جو تیار ہو رہی ہے وہ آپ دوستوں کا بھی دکھاتے ہیں تھوڑی سی دیر تک کہ اس کو کھولتے ہیں اس میں پک رہی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر وزن رکھا ہوا میں نے یہ دیکھیں یہ ابھی کھولتے ہیں یہ ہے جی ہمارا پیزا جو کافی ٹائم سے ہم نے پکنے کے لئے رکھا ہوا تھا کافی خوبصورت تیار ہوئے جی یہ پہلا لوگ ہے رائے ہیں نہیں دنندہ پہ کنہ اب یہ سر کا ٹائم ہو رہا ہے دپیر ہم اسی کام میں لگے رہے ہیں کافی مزے کا بنا ہوا تھا وہ کدھر گرن دیا ہے تھلے تھلے کے جانبے ہیں یہ نہیں آندا پہ چھوڑا بننا تو مزہ بھی آیا کھانے میں تو ابھی جو دوسری چیز ہے وہ بھی ٹائم کم تھا تو اس پہ ٹائم دیادہ لگتا ہے وہ کل دیکھیں گے تو ابھی ہم اسر کی نماز پڑھ کے باہر کا محول انجوائے کے لئے نکلیں یہ دیکھو چیا کھانے گا تھا لوگ گئے ہیں پچھے میں آئے شاہد ہو کچی تو ہا رہے ہیں تینو ہی دکھانا رہا ہے تو آیا ہے نہیں آگے نہیں کھاتا کی آج کھلے کھلے ہیں اور کی تسا دینا پیدہ بنایا سی دو پہ رہے ہیں آئے یہ خوبصورت باہر کا محول ہے اور بادل کافی ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ بارش دوبارہ شروع ہوگی کسی ٹائم بھی یہ صبح صحیحی ایسے ہیں صبح ایک بار دوب نکلی اچھی خاصی لیکن پھر اچانک سے بادل آگئے ہیں ہوا کافی ٹھنڈی چل رہی ہے موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے ہوا بھی ابھی شروع ہوئی ہے صبح سے ہوا نہیں تھی صبح سے صرف بادل تھے تو ابھی کچھ ہوا کچھ زیادہ تیز ہو رہی ہے تو چھوٹی میری آج کی آخری ہے کل انشاءاللہ آپ سے بھی ہوگی ہماری ہماری واپسی ہوگی ہمارے میں شاید میں گا میں بھی شاملہ ہمارے تو گالی نہیں سمجھ تھا تو آج آخری دن ہے اس لئے سب کچھ کام ہم ختم کرے تھے کیوں وہ گھر والوں کی فرمائش تھی دو چیزیں جو ہم تیار کی ہیں ایک آج کی ہے دوپیر اور ایک جو رہتی ہے وہ کل تیار ہوگی تو وہ جب میں ادھر سے چلنے لگا تھا اسی وقت انہوں نے فرمائش کی تھی مجھے کہ اس بار آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کرنے ہیں تو بات دو دن انہی کاموں میں میرے گزرے ہیں تو ابھی صرف تھوڑا سا ٹائم ہم باہی رہیں گے اس بھائی کے ساتھ پھر ہم واپسی چلیں گے گر میں کیوں سردی پایا کوشنی دوں دو پایا ہے تک کہ انہی پایا دیں بھائی رہی رہی تو بندہ باہر نکلے کوش پاہی لیندہ یہ شوار میں کا مائنیز ابھی تیار کی ہے ہم نے گھر میں اور ساتھ یہ بندہ بھی ہے اور یہ گوشت ہم نے پکا لیا ہے یہ شوار میں میں ہم بنیں بریں گے تو یہ اچار بنایا ہوگا ہے سرکے میں بھگو کر رکھا ہوگا یہ بھی تیار کر کے ہٹیں ہیں بغیر انڈے کے دودھ میں تیار کیا ہے ہم نے یہ میرا موڑ تھا کہ صبح تیار کریں گے لیکن میں جیسے گھر واپس آیا ہوں ادھر سے تو گھر والوں کی فرمائجتے کہ ابھی اس کو تیار کریں تو اس لئے میں ابھی شروع ہو چکا ہوں اس کو بنانے کے لئے تو بس ابھی تھوڑا سا ٹائم لگا ابھی ہم اس کو تیار کرتے ہیں جلدی جلدی سے پھر آخری لک جو ہے اشوار میں کی وہ آپ دوستوں کو دکھائیں گے یہ ہے جی فائنل لک مکمل تیار ہو چکے ہیں اور مائنیز بچی ہے اور یہ پیٹا بلیٹ کچھ بچے ہیں وجہ یہ تھی کہ یہ ختم ہو چکا تھا جو اس کے اندر ڈالنا تھا وہ صرف انہی میں پورا آیا ہے تو اس لئے پھر یہ ہم رکھ لیں گے پھر کام آ جائیں گی ابھی ہم کرنے لگے ہیں ویڈیو اپلوڈ تو یہ لیپٹوپ ہمارا چل رہے ہیں ابھی تو جو کھانے وغیر کا کام ہے جو ابھی شوار میں بنائی ہے وہ بھی کھائیں نہیں ہیں تو ویسے ہی بڑے ہیں ابھی بس پہلے ویڈیو اپلوڈ کریں گے کیوں میں نے دوپیر کھانا کھایا تھا تو اس کی وجہ سے ابھی کچھ دل نہیں کر رہا تھوڑا سا ٹائر کے پھر کھائیں گے تو میں نے سوچا پہلے ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگے ہو تو لیکچے ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسے لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ